ایت پہ ہر اداکار نے خوبصورت لباس پہنے لیکن ان میں سے کچھ اداکاراؤں کے لباس انتہائی دلکش تھے ایمن خان نے ہلکی گلابی رنگ کا نفیس لباس پہنا جس میں وہ اور بھی پرکشش لگ رہی تھی ان کی بیٹی نے بھی ان کے جیسا ہی لباس پہنا عریبہ حبیب نے بھی ہلکا رنگ پہننے کو ترجیح دی ان کا میک اپ بھی سادہ تھا جس کی وجہ سے وہ اور بھی حسین نظر آ رہی تھی عریشہ رازی نے لال رنگ کا شوخ لباس پہنا اور انہوں نے اپنی عید کی تیاری مشرقی طرز کو سامنے رکھتے ہوئے کی عریشہ یہ رنگ پہن کر اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی عائزہ خان ہر سال ہی عید پر حسین نظر آتی ہے اس سال بھی ان کی تیاری سب سے زبردست تھی عائزہ خان کا بھی لباس ہلکے رنگ کا تھا جس کے ساتھ انہوں نے نفیس سیور پہنا جو کہ نہایت پرکشش لگ رہا تھا ہناش فاک نے سب سے منفرد قسم کی پھولوں سے سجی ساری پہنی انہوں نے اس ساری کے ساتھ جو زیور پہنا وہ بھی بہت خوبصورت لگا اکرا عزیز نے بھی ایمن خان سے ملتا جلتا رنگ پہنا ان کا نہ صرف لباس خوبصورت تھا بلکہ اکرا عزیز کا میک اپ اور سٹائلنگ بھی نہایت دلکش لگ رہی تھی اکرا کو دیکھ کر لگا کہ انہوں نے اسید کے لیے سپیشل تیاری کی ہے گنزا ہاشمی کا خوبصورت لال جوڑا اور جھمکے ان پر بہت سجے گنزا ہاشمی نے اپنے بال باندھے اور ان کا میک اپ بھی انتہائی خوشنما تھا کرنہا کی پوری تیاری ہی اید کے لحاظ سے زبردست تھی انہوں نے اپنی ساری لوگ کی مشرقی رکھی کبرا خان نے سفید لباس پہنا اور خوبصورت جھمکے بھی ان کے لباس کا ڈیزائن بھی بہت خوبصورت تھا مدیہ امام نے جو کلر کامبینیشن پہنا وہ سب سے الگ تھا کالے اور گلابی رنگ کے غرارے اور کمیز میں مدیہ امام بہت اچھی لگ رہی تھی منچہ پاشا نے پیلے اور سفید رنگ کا حسین لباس پہنا منچہ پاشا کا میک اپ اور ان کے جھمکے بھی اید کی تیاری کے ساتھ بہت سج رہے تھے مایہ علی نے ایک بار پھر ایسا لباس پہنا جو کہ تھا تو ایک ہی رنگ کا لیکن جس طرح اس کی ڈیزائننگ کی گئی تھی یہ بہت خوبصورت لگا نیلم منیر بھی ان اداکاراؤں میں سے ایک تھی جنہوں نے گلابی رنگ پہنا اور وہ اس میں بہت خوبصورت لگی سبا کمر کی اید کی لوگ موڈن لیکن دلکش تھی سبا کمر نے گاؤن پہنا جس کے ساتھ انہوں نے خوبصورت چھمکے بھی پہنے سبور علی نے اورگینزا کا حسین ترین جوڑا پہنا جس کا رنگ بھی انتہائی دل فریب تھا سادیا غفار نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا اور سلوہ رنگ کے جھمکے اور چوریاں اس لباس کے ساتھ اور بھی اچھے لگے اداکارہ سادیا خان نے نہایت خوبصورت سفید لباس پہنا سنا جاوید نے کالے اور سنہری رنگ کا لباس پہنا جو ان پہ بہت اچھا لگ رہا تھا سنم جنگ کی اید کی لوگ بھی باقی سب اداکارہوں کی طرح بہت امدہ تھی سارا خان کی شادی کے بعد یہ پہلی اید تھی اور اس اید پہ انہوں نے انتہائی خوبصورت سفید لباس پہنا سنبل اقبال نے بہت ساری ایمبروئیڈری والا لباس پہنا اور اید کی پرجوش طریقے سے تیاری کی یہ اشماگل بھی اس اید پہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی یمنا زیدی نے ہمیشہ کی طرح اپنی اید کی تیاری روایتی طرز کی رکھی جس میں وہ اور بھی حسین لگی کیسا لگا آپ کو ان سب خوبصورت اداکارہوں کے اید کے لباس دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں